ایک اور واقعہ مجھے اسی زمن میں یاد آیا کہ حضرت سلمان بن ربی ایک تابیت ہے اس زمانے میں ایک سید زادی ایک عورت تھی اس کا خامد شہید ہو چکا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا یہ زمانہ تھا تو سلمان بن ربی نے دیکھا ایک عورت ایک مردار کا گوشت کاٹ رہی ہے گئے اسے ڈانٹا تجھے شرم نہیں آتی ہمارے نبی کی شریعت میں مردار حرام ہے یہ کیوں کاٹ رہی ہو اس نے کہا اے سلمان بن ربی مجھے پتا ہے لیکن کوئی میرے گھر کا خیال نہیں رکھتا میں مستحق گھرانہ ہوں میں سید زادی ہوں میرا خامد عبداللہ بن مبارک کے ساتھ ترتوس کے ماز پہ شہید ہو چکا ہے میرے گھر میں کچھ نہیں میں یہ گردار مردار کا گوشت پتا ہے حرام ہے میں اسے کاٹ کے ہنڈیاں میں ابالوں گی بچے سو جائیں گے ان کا دل بہل جائے گا یہ پھینک دوں گی باہر کتے بھی لے کھا لیں گے سلمان بن ربی اس زمانے کے مدرس تھے جیسے آج کل مدرسے میں پڑھاتے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کئی سالوں سے پونجی جمع کر کے رکھی تھی کوئی مال حج کروں گا حج کروں گا حج کروں گا وہ ساری دولت اٹھا کے اس عورت بیوہ شہید کے قدموں میں لا کے رکھ دی فرمایا میری قسمت میں حج ہوا تو کر لوں گا کئی عرصے کے بعد دیکھا کہ وہ عورت خوشحال ہے اور حج سے لوگ واپس آ رہے ہیں سلمان بن ربی دوڑتے ہوئے گئے ان لوگوں کے ماتھوں کو چوما ان کے ہاتھوں کو چوما دیوانہ وار جوتی نہیں ہے سر میں ٹوپی پگڑی نہیں ہے ہر شخص کو گلے ملتے ہوئے کہہ رہے تھے بتاؤ میرے نبی کا روزہ کیسا تھا بتاؤ بیت اللہ کے نظارے کیا تھے حجر اسوز کیسا تھا مقام ابراہیم کیسا تھا ملتظم کیسا تھا جھوٹ بولنے لگ گئے ہو ہم تو اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ سلمان ربن ربی کی طرح سچے بن جاؤ تو آج آپ جھوٹ بول رہے ہو کہا لوگوں میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہر شخص کہنا لگا سلمان ہم نے یہ تین سو بندوں سے پوچھ لو ہم نے تمہیں اپنے سے پہلے بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے پایا ہم نے تجھے ملتظم سے چمٹا ہوا پایا ہم نے رسول اللہ کی روزے پہ تمہیں درودوں کی ڈالیاں بھیجتے ہوئے پایا ہم نے تجھے اپنے سے پہلے تواف کرتا ہوا پایا سلمان اب کسر نفسی کرتے ہو چھپانا چاہتے ہو کہ کوئی مجھے الہاج نہ کہے تم ہم سے پہلے حج کر کے آگئے ہو جب کوئی شخص نہ مانا سلمان بن ربی روتے روتے نڈھال قدموں سے بستر پہ آئے آنکھ لگ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زہرت ہوتی ہے فرمایا سلمان لما تب کی کیوں رو رہے ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ مجھے کہتے ہیں تم جھوٹے ہو حالی کہ میں نے کوئی حج نہیں کیا حج کے پیسے جو جمع کیے تھے وہ میں ایک مستقر گھر میں دے دیئے تھے شہید کی بیوہ کو دے دیئے تھے اللہ کی راہ میں دے دیئے تھے تو میں کیسے حج کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان یہ لوگ سچ کہتے ہیں تو نے حج بھی کیا تو نے عمرہ بھی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا پیسے تمہیں اللہ کی راہ میں دے دیئے تھے فرمایا اے سلمان تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اتنا بڑا ریکارڈ قائم کر لیا ہے اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر لیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اللہ ہمیں صحیح مانو میں اپنی راہ میں ایسا خرچ کرنے والا بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین